موسیقی 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 ایچ ایڈی منترالے ماتر انکے پتروں کا جواب دیتی ہیں جو اس سرکار کے منتری ہیں آج ان سے کہنا چاہتے ہوں ایک پانچ دو ہزار چودہ سے لے کر تیس دو دو ہزار سولہ تک سامانی ناغرکوں کے چھیاسٹھ ہزار دو سو تیس گریوینسز میرے منترالے کو پرابت ہوئے اور اس کالاودھی میں میں نے لگ بھگ سکسٹی ون تھاؤزن ایٹھ ہنڈڈن نائنٹی ٹو سمسیاؤں کا سمدھان کیا جن کے سمسیاؤں کا سمدھان کیا ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا دھرم ہے تمہارا کیا جاتی ہے تمہاری تم نے کس کو ووٹ دیا انہوں نے گوہار لگائی انصاف کے لیے اور مجھ میں جتنی شمتہ تھی میں نے اس نیائی کو ان تک پہنچانے کا پریاس کیا کچھ لوگ شاید اپہاس اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سنگھیوں کی پارٹی ہے یہ مائنورٹی کو ایک انسیکیور انبائرمنٹ میں رکھتے ہیں آج ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ پندرہ فروری دوہزار بارہ فروری دوہزار پندرہ کو ایک چھاتر نے مجھے لکھا کہ اس کی سکولرشپ پیلوشپ نہیں مل رہی ہے چھاتر کشمیر کا تھا نام اس کا اقبال رسول در میں یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہے فیلوشپ نہیں مل رہی تھی انہوں نے گوہار لگائی ایک ماہ کے انترال میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ کیونکہ فیلوشپ کا نیائیں میں نے اپنے منترالے کے مادیم سے دیا میں آج آپ کا دھیان آکرشد کرتی ہوں کی آج اس سطن میں کئی لوگوں نے آروپ لگائے اور کہا کس ادھکار کے ساتھ تم چیتھیاں لکھتی ہو I am coming to the issue sir have patience you accuse us of intolerance be tolerant you're my answer sir I am giving my answer or do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro minority family I am a woman hence you disallow me to speak in this house do not sir play your politics with me let me give you an answer today that I have patiently waited for days to give you also all of you we have taken now please listen you will have to 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 ہے انہوں نے مجھے پتر لکھا اور کہا یونیورسٹی آب ہائیدر آباد میں نیائے کی ضرورت ہے آج میں بنمرتہ کے ساتھ سب سے کہنا چاہتی ہوں ہنومن تھراؤ جی کے ہسیے مت جب بچے کا ایڈمیشن کرانا ہوتا ہے بہن جی آپ ہی لکھ کر مجھے دیتی ہے میں کرتی ہوں ایڈمیشن پپو یادر جی کا پتر دکھا سکتی ہوں رنجن جی کے اندرے دیدیالے میں کس کس کو ایڈمیشن چاہیے میں نے کر کے دیا ہے کوٹے کے باہر اب سنیے میرا چواب ہنومن تھراؤ جی نے مجھے پتر لکھ کر کہا کہ جس وائس چانچلر کو کانگریس کی سرکار نے نیوک کیا کرنا ہے اس وائس چانچلر کے کارکان میں دلت بچوں کی آدم حتیہ ہوئی ہنومن تھراؤ جی نے مجھ سے کہا کہ آپ نیای کیجئے اور ہنومن تھراؤ جی کے لیے ایک ریمائنڈر ہنومن تھراؤ ایمٹی کانگریس پارٹی 9 ڈیسیمبر 2014 4 سپٹیمبر 2015 30 سپٹیمبر 2015 6 اکٹوبر 2015 20 اکٹوبر 2015 19 نومبر 2015 6 جنوری 2016 یہ سارے پتر ہم نے نیویدن ہیتو لکھو چاہے وہ سانسد کانگریس کے ہوں یا کسی اور پارٹی کے ہوں جن اترکا وہ ہم سے امید باندھ کر بیٹھے ہیں جس امید کو لگائے بیٹھے ہیں اس امید کو لگایا کروں آج اس سبادار میں مجھ پر آروم لگایا گیا کیسے ادھکار سے میں چھتھی لکھتی ہوں ان کانگریس کے نیتاؤں سے بھی نمرتہ پور وقت میں یہ پلیز 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 دکھاتی میں پلیز پہلے آئی 2011 کو میں بات کروں نارانسانی کی جو کانگریس کے نیتا انہوں نے اے اواتر میں لکھا پلیز 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 پہلے آپ سے پلیز 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 پلی میں نے پالن کیا اس کے لئے میں معافی نہیں مانگوں گی نارائن سامی جی کا پتر ہے پانچ مائی دو ہزار گیارہ کا میرے لیتا نہیں تھے سرکار میں اپنی کرتگی کا پالن کر رہے تھے نارائن سامی جی نے جو پتر لکھا اس میں مہمہم راشترپتی جی کے نام کا اُللیک ہے جائیے جائیے مت سنیے جواب کیونکہ آپ کی اچھا جواب سننے کی تھی ہی نہیں نیت میں کھوڑ تھی آپ کی اس لئے پک دکات اچھا رہے آج جواب سنیے سندیا صاحب مجھ سے آپ نے کہا نا کی بیٹھو بیٹھو سنو اب سننے کی باری آپ کی ہے سنیے میں اپنے کرتگی کا پالن کر رہی تھی اور مجھے آج سونی پر چڑھانے کا پیاس کر رہے ہیں ہم ایتھی لڑنے کی یہ سدا دیں گے مجھے تو سنیا آج میرا جواب نارائن سامی جی کے پتر میں لکھا ہے کمیونکش مصدونہ رسی بیٹھو سمی راجنید کی دو چھوڑھ پر کھڑے ہیں آنکھ سے آنکھ شاہد راجمیدی کی دنیا میں ہم کبھی نہیں ملائیں گے لیکن OEC صاحب نے مجھے ایک پتر لکھا میں نے کوئی احسان نہیں کہ آپ نے کرتویا کا پالن کیا انہوں نے اپنے پتر میں لکھا کہ ایک اٹروسٹی ہو رہی ہے اپوائنمنٹ ہے لیکچرار کا مہترمہ آپ دیکھئے OEC صاحب آپ کے پتر کے لیے بھی میں نے نہیں بلکی منترالے نے لکھ کر جواب سن لیجئے OEC صاحب نے آپ کے پتر کا جواب دے رہی ہے سر وہی تو بات ہے مجھے سولی پر چڑھایا جا رہا ہے کیونکہ میرے دھدھاگ نے پتر لکھا OEC صاحب کے پتر کے لیے ہم نے گزارش کی سترہ دس دوہزار چودہ تیس ایک دوہزار پندرہ منتری کو کرنا ہوتے ہیں میں جیت منتونہ دھائکشا مہدیا مہدیا دھائکشا مہدیا ایک ات دوہزار 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 he is not saying that she has done something great question was raised why the ministry is interfering why is she writing letters so she is explaining میں جواب دے رہی ہوں not one person مہدیا میں جواب دے رہی ہوں not a sumtunji number of people have written letters from all parties that's what she is submitting میں جواب دے رہی ہوں اس جیت منتونہ مہدیا میں جواب دے رہی ہوں کیا کہ جب اس کی ضرورت کرنے والا ہے یہ اس کی طرف کی طرف بھی ہے اس کی طرف کی طرف بھی ہے اس کا نمبر اس کی طرف بھی ہے اس لئے اس کا محسن 10 August 2015 اومن چانڈی صاحب جی پرکا جی کارل کے مکھے منتری ڈاکٹر شاشی تھرور ڈاکٹر شاشی تھرور ڈاکٹرہ ڈاکٹرہ بکر نروہ کرتے ہوئے اس لیٹر کو آگے بڑھایا کہ جواب دینے میں ہماری مدد کیجئے آج یہاں پر سگتہ بوس نہیں ہے انہی کی پارٹی کے سگتہ روی صاحب نے بار بار پتر لکھا پردیب بھٹیچاریا جی نے بار بار پتر لکھا کہ بشو بھارتی جس کی ستھاپنا ربندرنات تیگور نے کی اس میں کانگریس کی سرکار نے ایک مہلا کے اوپر اتیچار کرنے والے بھیپتی کو وی سی بنایا نیای کی اپیکشہ ان لوگوں نے نریندر موڈی کی سرکار سکے بھید بھاو نہیں کیا یہ نہیں دیکھا کس پکش کے کس نیتا نے مجھ سے کیا آدیش ہے تو اتھوہ نیویدن ہے تو کاغذ میرے سامنے پرستط کیا اور آج مجھ پر بھید بھاو کا آروپ لگا جاتا ہے اگر آروپ ہی لگانا ہوتا مہدیہ تو جس دن میں نے پریس کانفرنس کی میں بھی آروپ لگا سکتی تھی ایک بچے کی مرتیو ہوتی ہے اور اس مرتیو کے اوپر راجنی تک دوند ہوتا ہے لیکن دیش کا یہ جانتا ہے کہ جس ایکزیکیٹیو کاؤنسل نے بیٹھ کر یہ نرنے لیا کہ روحت کو برخاص کیا جائے اس کاؤنسل کے ایک بھی میمبر کو انڈیے کی اس سرکار نے اپوائنٹ نہیں کیا یوپیے کی سرکار نے اپوائنٹ کیا تھا ہم نے اپوائنٹ نہیں کیا پھر بھی اس کمیٹی نے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے مدھی میں کوئی دلک ساکلٹی میمبر نہیں ہے دلک ساکلٹی میمبر کو کوپ کیا چیف وارڈن وہ سویم دلی تھے انہوں نے بچوں کو سمجھایا اور اپنے نرنے کو ان تک پہنچایا میرا آپ سے آگ رہا ہے میرا جواب آپ پورا ہونے دیجئے آج میں کہنا چاہتی ہوں جب اس بھٹنا کے بارے میں میں نے ساروجین ایک بیان دیا تب میں نے کہا کہ اس کو جاتی کی نظر سے مت دیکھو میں نے ایک بچے کی بات کی ایک دلک چھاتر کی بات نہیں کی میں چنوٹی دیتی ہوں کوئی بھی مجھے انگلے اٹھا کر کہے کہ میں نے جاتی کیا ادھار پر نیائے کرنے کا یا انیائے کرنے کا دوسہ ہس کیا میرا نام سمرتی ایرانی ہے چنوٹی دیتی ہوں میری جات کیا ہے بتا کر دیکھیں نہیں بتا سکتے اور میں آکروشیت آج مہودیا اس لیے ہوں کیونکہ جو جنو دیتی ہے اس پر تم خون کا الزام لگاؤ تو وہ سوابھاوک ہے کہ ٹوٹ جائے اندر سے آئی آم ٹیک ایٹ پرسنیلی سر آئی آم ٹیک ایٹ پرسنیلی آئی آم ٹی ایٹ پرسنیلی بھائی کیسے استعمال کیا اس بچے کا اس کا آج پرمان دیتی ہوں گے سی آر جی کو میں نے فون کیا صبح جیسے ہی میرے پاس گھٹنا کی سوچنا آئی ان کی سرکار ہے ماتر یہ گھہار لگانے کے لیے کہ law and order کی situation نہ ہو مدد کیجئے میری کیونکہ law and order state کا وشہ ہے مجھے کیا کہا گیا صاحب بزی ہیں ابھی بات نہیں کر سکتے میں نے سارو جن ایک بیان نہیں دیا ریکارڈ پر ہے میرا کال ان کی پتری سے بھی میں نے اس کا اُلدیک کیا میں نے کبھی سارو جن ایک بیان نہیں دیا مکھے منتری جی کے خلاف سوچا بیست ہوں گے یہ دن آج تک ان کے کال کا انتظار کر رہی ہوں نہیں آیا آئے سو سر allow me to finish allow me to finish now let me madam مجھے جو جانکاری پرابت ہوئی ہے مجھے جو جانکاری پرابت ہوئی ہے اسے OAC صاحب اور میں گوہار لگا رہی ہوں مدد کی کیبینٹ منسٹر میں گوہار لگا رہی ہوں مدد کی کیبینٹ منسٹر آج میں کہتی ہوں اور آپ چیک کر لیجئے آپ چیک کر لیجئے کہ پولیس نے جو تیلنگانہ کے ہائی کوٹ میں دستاویج دیئے ہیں اس میں کیا لکھا گیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پولیس کو سوچنا شام کو ساتھ بچ کر بیس منٹ کو ملتی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب پولیس وہاں پہنچتی ہے موقع واردات پر اور میں وہ کہوں سے کچھ مجر слож کریں آج میں کا بدا کرنے اقل کیا ہے اس کا حمول عقورت مجھے میں یہ جمات قرآن احداؤلو ہے جسی کلے مجھے روزان دور اور اسمان بDRور شڑڑ لے اس کا تقل جاء گنات آجتا ہے ما تتغیر ہے اس کا علاقہ یہ بخورت سوڑڑی نظام اور اس کا طرف تحصہ گنات کے مجھے میں کوشکت غورت وقت میں آگر میرے میں اٹھ بگی ہے تو مجھے آپ اٹھ بگیا میں سے کامتے ہیں اور کہ اچھ ب libr's سے کہ وہ Akron سيتم استطاع良ی چیز axle خیال میں примنزبی ہ erfolgreich مجھے اگر مليون، ص Santos اپنے کہ ہم چیز authorات جو ستم استطاقات будущی جو لوگستند سے میرا توЯگیا ک습니까 موسیقی 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 ہیڈن ہیڈن نو پولیس آلاو تل 6.30 the next morning ہیڈن نوٹ می تیلنگانہ پولیس is saying this when I say I am pained madame کہ ایک بچے کی درباگیا پون بولتے ہیں لوگ ایک بچے کی مرتیو پر کس پرکار سے راجنیتی ہوئی یہ اس کا پرمان ہے پولیس وہاں کی سکشم ہے میائے کرنے کے لیے لیکن ساڑھے چھ بجے تک کوئی ڈاکٹر اس بچے کے پاس نہیں گیا کیونکہ جو آواز لگا رہے تھے وہ نیای نہیں چاہتے تھے راجنیتی چاہتے تھے کس نے ڈکلیر کیا اس بچے کو ڈیڈ who was medically equipped to declare this child ڈیڈ how many cases go when an individual tries to hang themselves the vertebra does not break pulse goes down to 30 40 and an individual can be revived medically there are people who are more export how many people who tried to help this child my accusation today is this madam the people who passed a judgment to have this child this bard are not people appointed by the bjp led ڈیڈ but by the congress party in everybody's political experience have you ever seen rahul gandhi go to one spot twice no never gone never gone never gone 600 students died for the telangana movement did he go once he did not go once but in this he saw political opportunity this child in his statement says no one is responsible for my death but yet you seek to use this child for your own political ends that is the tragedy people what is this happening who espouse the cause people who espouse the cause of free speech and attack this government who say that we are anti-minority anti-dalic anti-tribal and time and again they have been requested don't make this an us against them i am not certifying your patriotism but do not demean mine i am not certifying your idea of india but do not demean mine and to them i say this madam speaker is the permission slip from jnu which clearly says that umar khalid one student wanted to book the venue from 5 o'clock to 7.30 for the 9th the form asks what is the purpose of booking the venue he says poetry reading the form asks whether any special arrangements are required he says electricity for mic and very well the university gives him the permission what transpires later is something many people have question mark and this is a mistake and this is a mistake the mistake of the venue tarik anwar sahabith they said first university to do your own and then do your police and do your police and do your university the university the 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 سبھات کا یہ گیورہ ہے میڈم سپیکر گیارہ دو دو ہزار سولہ کا جس میں پیتی سرکشہ کرمی تین مہلہ گارڈ سگنیچرز کے ساتھ اپنا بیان دیتے ہیں کہتے ہیں کی سچتین فورٹی فائی سرکشہ ٹیم موقع وارداد پر پہنچے پیتی سورٹین تھٹی ایٹھ پیپل they have given a written response they are a part of the security of the university not the police and they say بھیڑ بڑھنے لگی چاتر عمر انیربان وہیں کھڑے رہے افضل گرو مقبول بھٹ زندہ باد کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی بھارت کی بربادی تک جنگ رہے گی جس کشمیر کو خون سے سیچا وہ کشمیر ہمارا ہے ہم کیا مانگے آزادی بندوق سے لیں گے آزادی go India go back انڈین آرمی مرداباد دو تین اور لوگ تھے موپر کپڑا لگائے یہ کوئی ویڈیو نہیں ہے یہ کوئی پولیس نہیں ہے یہ کوئی ارنب گو سوامی نہیں ہے یہ سرکشہ ویبھاگ کا جو سرکار سے کوئی سروکار نہیں رکھتی ان کا یہ بیورا ہے آفیس آرڈر نکلتا ہے مادم جوالال نہرو یونیوری جس میں پڑ رہی ہوں 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 بائی ساب پڑ رہی ہوں مجھے پڑ رہی ہوں آفیس آرڈر ہے آلے پڑ رہی ہوں اس آفیس آرڈر میں چیف پروکٹر ہے دینز آب آل سکھول دینز آب آل سٹوڈنٹس چہ پاسنز آف سینٹر آل پروسٹ آل سینئر آوارڈنس کنٹرولر آل اگزامینیشن لائیبریرین سی ای 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 او ڈی پیٹی ڈی ریکٹر سپورٹ ان سب کے لئے یہ پتر ہے اور اس کمیٹی میں جس کا سرکار سے کوئی سروکار نہیں یہاں پڑ تو کمیونس پارٹی کے ایک مہاشا نے کہا کسمیتی ایرانی نے بڑی کوشش کی اپنا وی سی لگائے لیکن کسی اور کو لگایا گیا جس کیلئے کوشش کی تھی وہ بھی پدما وینر تھے جس کو کانگریس نے پدما اس سے سجایا تھا ہم نے نے لیکن راشترپتی جی کا ادھکار ہے انہوں نے ایک وی سی کو نیوٹ کیا وی سی وہاں کے جو تیچرز ہیں جن کو ہم نے نہیں اپوائنٹ کیا انہوں نے یہ فرماان دیا مس representation of proposed event as cultural evening although the objective was to hold a political meeting what happened forcefully holding the event when the permission to hold was withdrawn creating a law and order situation on campus and the prime of AC inquiry committee finds the following individual to be involved the individuals who are named by the faculty of JNU sayed Umar Khalid suspended from JNU with immediate effect during the pendency of the inquiry however they will be allowed to stay in their respective hostels as guests during the period of inquiry ہی رکھا ان کو نوکری دی پشلی سرکار میں ہے یہ بائیس فروری دوہزار تیرہ کا پیمسلٹ ہے آج ملکہ ارکن جن کھرگی جی بڑے پیشنٹلی بول رہے تھے ہائنگ ایوری باڈی انکلوڈنگ پروفیسرز ہائنگ انہیں ایف دی سپیک اگنس دنیشن آج اگر ہوتے تو ان کو یہ دکھاتے ہیں دو پروفیسر ہیں کیمپس میں کشمیر سولیڈاریٹی ریلی نکالی جب ان کی سرکار تھی to show solidarity with the struggle for freedom in کشمیر and refuse to be a part of the collective conscience of this country ایک اور برمات جو یونیورسیٹی سے پراکت ہوا ہے abolish death penalty burn effigy of home ministry not minister speak up against the judicial murder and hanging of یاکوب منن کون تھا ممبئی میں 12 مارچ میری ماں کا جنم دن ہے اس لیے آج بھی مجھے ہو دن یاد ہے دھماکے ہوئے ہندوستانی مرے آتنکوادی نے مارنے سے پہلے اس ہندوستانی کا نہ دھرم پوچھا نہ جاتی پوچھے اس پوستر میں کیا لکھا ہے سپریم کورٹ جج ہندو فیشست state of india the state was scared of yakoob منن our media is a communal corporate media we are a murderous republic and our cannibal collective conscience was satiated by hanging yakoob منن we must rise against this judicial murder a call to rise against a supreme court which you approach for bail now that is the strength of my democracy a call to rise against the president of india to whom you go and implore and say نیائے کیجئے ان کو جلاد کہنے والے ان کے دستک گھر پہ جا کر دستک دیتے ہیں وہ دروازہ کھول کر ان کا سواگت کرتے ہیں یہ میرے لوگ کنٹر کی طاقت ہے ایک یہاں پر سجین آج نہیں ہے انہیں کہا کہ i am from the communist party کنہیہ is my member brother i agree madame this is a poster which has the name of unfortunately and i look at this child as a child who has been mobilized as a weapon against the state this is a child who must not have had an idea that india is not one but who must have been infested with this thought by those who want to bear arms to overthrow this state it bears the name of kanahiyah kumar shehla rasheed rama naga they're all members of the student union and apart from saying condemning the hanging of abzal guru they claim it as a nervous attempt by the congress government and this madame speaker is a notice given on the 10th of february 2016 on the 9th night this transpires on the campus on the 10th this is a pamphlet which is stuck all across with these signatures and it says that the public meeting was also disrupted for mahishasur martidam day what is mahishasur martidam day madam speaker our government has been accused and i miss today sogata roy and sogata bos in this house champions of free speech because i want to know whether they will discuss this particular topic which i am allowed to enunciate in this house on the streets of kolkata i dare them this posted on the 4th of october 2014 a statement by the scst obc and minority students of gnu and what do they condemn an attempt like i said madam speaker this very pamphlet on the 10th of february highlights what the communist leaders call mahishasur martidam day and may my god forgive me for reading this durga puja is the most controversial racial festival where a fair skinned beautiful goddess durga is depicted beautifully killing a dark skinned native called mahishasur mahishasur a brave self-respecting leader tricked into marriage by aryans they hired a sex worker called durga who enticed mahishasur into marriage and killed him after nine nights of honeymooning during sleep freedom of speech ladies and gentlemen who wants to have this discussion on the streets of kolkata i want to know whether rahul gandhi will stand for this freedom i want to know so these are the students no they are students what is this depraved mentality i have no answers for it i have no answers for it then i thought is it only because many leaders say kya bachye hain bachye hain bachye hain bol rahe hain maaf karo ho sakta hai but how does this depravity get seeded into the minds of our children unfortunately the rows of the congress party are empty today madam speaker i have said time and again shikshya ko ranabhumi mat banao today i am compelled to say this madam speaker are these just slogans i seek to quote a european philosopher roman at that who said a nation can survive its fools and even the ambitious but it cannot survive treason from within an enemy at the gates is less formidable for he is known and carries his banner openly but the traitor moves amongst those within the gate freely his sly whispers rustling through all the alleys heard in the very halls of government itself for the traitor appears not a traitor he speaks in the accents familiar to his victims he wears their face and their arguments he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of men he rots the soul of a nation he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city he infects the body politic so that it can no longer resist a murderer is less to fear this this book is history this book kakshah 4 ke bach ke leo teachers reader what are our teachers taught and quoting we continue to perpetuate the colonial legacy of portraying ancient india as synonymous with hindu and medieval india past with the muslim i quote from this book madam speaker arvind saavan ji maharashtra se hai ye kitab dee gai don boss ko matunga ko school of my colleague piyush goel when we teach shivaji akbar aurang zeb as responsible educator animators we need to ask which shivaji do we take into the classroom i am quoting madam speaker aisa nahi hai ki siraf shivaji ke khilaaf likha congress politicians allowed the killings for three days in the sikh riots that is also taught Hindu christian rights in kanya kumari how the propaganda of hindu organizations targets christian minorities you are teaching this to a child in the fourth standard this is their idea of secular education history taught the standard six and i quote madam speaker kashmir is a much demonized land today that the state militates against the atrocities of the indian state you teach a sixth standard child this are we shocked that when these children go to a university they said kashmir ki azadi tak jang ladenge my tak lee jay osi saad scenario 4 on page 5 orders issued to delhi schools after the death of prime minister indira gandhi check what a trainee teacher teaching english sailed through her period one of the words given to the children to draft a sentence was the word arrive of the several children who raised their hand the one that the teacher chose to read out is a sentence when a Sikh arrived in Delhi he was killed by Hindu scenario two and the title is fascinating calling breeding prejudiced minds this commissioned by the upa led by the congress party given to children in the sixth standard they are taught scenario three teaching of history in school boards all over maharashtra has a single prescribed textbook on shivaji teachers from the schools in bambay have expressed great difficulty controlling emotions one of them has said the schools which have an active enrollment of muslim students i rushed through the chapter on afzal khan and shivaji confrontation it is a politically and socially loaded connotation i can't meet eye to eye with my muslim students so i start my chapter with an apology there are many afzals in my class says this teacher teaching in class 6 i begged and i pleaded don't make it about asindan our children are not vote banks اگلوں پر قامل کرتے ہیں؟ موسیم صلی اللہ چانسلہ پوچھ پوچھنا عزیوانیت کے سارے پوچھا جوالد ڈاللہ نور برمہ تحادل سبتہ ڈاللہ جوالد 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 موسیم کو اربط لڈاللہ کیا میں مرشاہ کیا آخر مجل ادام جس ڈاللہ ڈاللہ ٹھیکی یہ قریبہ جاتلت ہے یہ قریبہ فرقہ بھی اعجاب ہے اس کی کا مجرد حقہ یہ کیورا ہے اسعلق کے سپنے اور کھر با رہی قریبا کہتیو خانت پاکستانی آتھر رہی تارید اگرین ڈیسیل لڈیانی ، واقعی کلنے والا سکر سبسیل یہ قریبہ کا ایک امران یہ قریبہ کیا ہے تطرقہ برمجوابن ورگاہ واقعی پاکستان Hindutva hell in Hindustan Madam Speaker I have not shied away from answering any question in this house or the other my plea is this across universities when Vice Chancellor said we want to raise our flag proudly they were condemned Mr. Gandhi went Tutter Pradesh and said سارے کے سارے VCRS's والے ہیں شاید ان کو پتا نہیں ہے کہ آج بھی اس سرکار میں Central University کے Chancellor's میں سے 20 ایسے ہیں جن کو Congress نے نکت کیا 16 Vice Chancellor's ایسے ہیں جن کو Congress نے نکت کیا آج میں چنوٹی دے سکتی ہوں Congress دوبارہ نکت کیا ایک بھی Vice Chancellor आकर کہیں प्रमान के साथ कि मैंने भगवा करण किया है मैं राजमीती छोड़ोंगे इसी सदन में शायद आज सोनिया जी नहीं है उनको नहीं बोल सकती अटल भिहारी वाजपईजी ने कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्तियों को कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी भारत माता की जय प्रश्न ये उठता है जिस अटल भिहारी वाजपईजी ने ये कहा उन्होंने समर्थन किया इंदिरा जी का दुर्गा का उन्हें स्वरूप माना जब राष्ट के वैभव के लिए इंदिरा गांधीने ने कहा कि जाओ और इंसानियत की रक्षा करो हाज मैंने देखा देसे पॉलिटिक्स में स्ट्रेंज बेड़ फेलोस सुगता बोस जी जब आपना भाषन रहेखे अगरिमिक भाषण है जब अच्छा बहुत अच्छा बाषन है भी सरहना करती हूँ तो सुनिया जी रहुल जी आपना जी जब राषन थे अपर भाषन है आपना भाषन है या दिएलुट है Dr. Bose's sister a renowned historian and in the dead reckoning she writes that the Bangladesh Liberation War was a fallacy that the Pakistani army never did anything to the Bangladeshis that Indira Gandhi went to support اس لی اج پرشنی اٹھتا ہے کہ سکتا تو Indira Gandhi میں بھی خوئی تھی لیکن ان کے بیٹے نے کبھی بھارت کی بربادی کے ناروں کا سمرتھن نہیں دیا اس لیے میرا آگر ہے دربھاگی پون ہے بینکیا جی نے جو کہا کہ کئی بچوں کی مرتی ہوئی دوہزار بارہ میں ہی ریگولیشن بنا تھے یو جی سی کا کہ انٹی دسکرمنیشن آفیسر ہر یونیورسٹی کے کیمپس پر ہو ہم نے بائیس چانسلرز کی میٹنگ بلا کر آگرے کیا اور انہوں نے اس ویکار کیا کہ انٹی دسکرمنیشن آفیسر ہر کیمپس میں ہوگا ہم نے جوڈیشن کمیشن بنایا ان بچوں کو تو نیای نہیں ملا جنہوں نے پراند تیاغے جب کانگریس پارٹی ستہ میں تھی لیکن ہم نے پکشپات کی راجنیتی نہیں کی ہم نے کہا نیای ہو دوشی جو ہے اس کو سولی پر چڑھاؤ ہم نے جوڈیشن کمیشن بنایا احسان نہیں کیا نیای کیا کوشش کی یہ کوشش میں ہر دن کرتی ہوں میرا آگرہ ہے سب سے کہ اگر ہم شکشہ کو رن بھومی بنائیں گے بچوں کو ووٹ بینک بنائیں گے تو جینیوں کے کچھ بھٹ کے وے چھاتر تو کیا نعرہ دیں گے لیکن اس دیش کو بربادی کی کگار پر وہ راجنیتی لے جائے گی جو ایک بچے کی مرتیو کو بھی راجنیتی افسر بنا کر استعمال کرتی ہے اس لئے میرا ہاتھ جوڑ کر نیویدن ہے جہاں نیای ہے اس نیای کو اپنا کام کرنے دو جہاں پولیس ہے اس پولیس کو اپنا کام کرنے دو آج میں آوان کرتی ہوں اگر آہل گاندھی سوائم مجھ سے کہتے کہ اس مرتیرانی چلیے ہم دونوں مل کر جینیوں کو چھاتروں کو کہے کہ جس بھارت کی بربادی کے تم نعرے دے رہے ہو جس ترنگے کو لہرانے سے تمہیں شرم آتی ہے اسی جینیوں کے کچھ ایسے چھاتر ہیں جنہوں نے سرحد پر اپنے پرانوں کو تیاغا تاکہ تم آزاد ہندوستان میں بربادی کے نعرے دے سکو حکر راہل جی نے ایسا نہیں کیا میرا آپ سب سے آگ رہے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے چنوٹی ہے آج آپ نے کہا SCST کے بچے فیکلٹی ہونی چاہیے یہی نیویدن میں نے سبھی وائس چانسلر سے کیا میں نے I have myself requested I have myself requested to every vice chancellor that listen to all children every university which functions under the ages of the government of India listen to children for they come with their emotional legacies and their social challenges and it is incumbent upon us to provide them refuge and a productive life my request is help me build this nation and not destroy it from within thank you madame speaker thank you 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 thank you